السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی چلو پٹارا نے کل بتائی تھی پہلے والے اس ویڈیو سے پہلے والے ویڈیو میں بتائی تھی کہ میں ایف آئیے جانے والی ہوں لوگ بلاتے ہیں مجھے بلا لیے ہیں تو میں جانے والی ہوں میں چھپنی بیٹھنے والی ہوں اور جو دوسرا ویڈیو آیا اس کے اندر بوری ہے کہ ہم تیار ہو گئے اب ہم جا رہے ہیں مصطفہ کو اکیڈمی چھوڑیں گے بچوں کو ٹیسن چھوڑیں گے اور ایف آئیے میں جائیں گے ایک بات بتاؤ کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سب جو کانونی کام کاش ہوتے ہیں تو وہ اس ٹیم پہ ہوتے ہیں مطلب شام کے ٹیم پہ ہوتے ہیں میرے خیال سے تو ان کا تو اوفیسی چار پانچ بجے تک کے بند ہو جاتا ہے اور کام ان کا دوپیر میں ایک بجے تلک کے چلتا ہے ایسے ہی ہے نا اور اس کے بچے جاتے ہیں دو ڈھائی تین بجے ٹیوشن تو وہ ٹیم پہ کیسے ایف آئیے جاری تھی اور یہ صبح سے کیا کر رہی تھی اور یہ عورت جو اکتی ہی نہیں ہے وہ کیسے اڑ گئی کہ سمجھ رہے آپ لوگ ویڈیو کوئی اور ٹیم کا ہے دکھایا کوئی اور ٹیم جارہا ہے باقی پورا کیا ماجرہ ہے اس ویڈیو میں ساری باتیں کلیر کریں گے اچھا اس کی نا بہت ساری باتیں ہیں جو نوٹیس کرنی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ عورت کر رہی ہے تو یہ سب کیوں کر رہی ہے وہ آگے ہم ڈیسٹس کریں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ عورت اس کو کچھ بھی نہیں پڑی ہوتی ہے یہ اپنے بچے کسی کے بھی گھر چھوڑ دیتی ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے یہ ہوتلوں میں بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور یہ بچے گھر پہ چھوڑ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور گھر میں ابھی کوئی بھی نہیں ہے اور یہ حلیمہ کو بول رہی ہے کہ ایتے دروازہ مت کھلنا کوئی آئیں گا نا تو سی سی ٹی وی میں دیکھ کے دروازہ کھولنا تو یہ تب ہے نا یہ کیا کر رہی ہے نا وہ آگے ڈسکس کریں گے ویسے آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی یاد ہے کہ یہ ٹیوسن والی کے منتیں ترلے کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو واپس لے لو لے لو تو ٹیوسن والی نے اس کے ساتھ میں ایک ڈیل کیے کہ نہ ہی تو تم میرا گھر شو کرو گی اپنی ویڈیو میں اور نہ ہی میرے بچوں کو شو کرو گی اور اس کے بعد میں اس نے اس کے بچوں کو واپس سے ٹیوشن میں لیے لیکن دیکھو اتنی ڈیٹ عورت ہے پھر بھی اس کی بیٹی کو کیمرے میں لے رہی ہے اس کے ہزبین کو کیمرے میں لے رہی ہے جان بوچ کے آواجے دے رہی ہے مطلب یہ عورت اتنی ڈیٹ ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے پھر تو اس کے بچوں کو نکال دے ہوئے یہ یہی چاہتی ہے نا کیونکہ پڑھائی تو ان کے نزدیک کچھ ہے نہیں پڑھائی کے تو کوئی معنی نہیں ہے پڑھے لکھوں کو تو برا تھا مستے چلو بھائی بول رہی ہے کہ لیٹ ہو گیا ہے مصطفیٰ کی اکیڈمی ہے وہ دور ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑا سی لیٹ ہو جاتا ہے اچھا پٹارا بچے دو لڑکیاں تیری ٹیوشن گئی ہے اور مصطفیٰ اکیڈمی گیا ہے لیکن یہ فوٹبول اکیڈمی ہے پٹارا نہ کہ وہ پڑھائی لکھائی کرنے والی اکیڈمی ہے مطلب تو نے اس کی اسکول تو چھوڑائی دیتی ٹیوشن بھی چھوڑا دی چلو بھائی بڑھی آئے اور ہیلپ کرو اس کی اور اس کے بچوں کے لیے اس کی مدد کرو بچے پڑھائیں گی دیکھ لو کتنا پڑھا رہی ہے اور اگر پٹارا تیرے کو جب پتا تھا کہ تیرے کو جانے کا ہے جلدی نکلتی جلدی اس کو چھوڑتی وہیں سے خود بھی نکل جاتی لیکن اس کو سونے سے پرتک نہیں ہے اور نام ڈال رہی ہے مصطفیٰ کہا کہ مصطفیٰ کی اکیڈمی دور ہے اس کے لیے لیٹ ہو گیا جیسے ہر کام تو بڑا تو پرفیکٹ ٹائم پہ کرتی ہے جو یہاں پہ نکلنے کے لیے لیٹ ہو گیا اچھا وہاں پہ کوئی پروسیس وغیرہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے سارے آفیس اور اس طرح کے لیگل کام وغیرہ سب کچھ رکے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہی ہے کہ میں گئی اور الحمدللہ کام ہو گیا ہے دیکھو میں نے تھم بھی لگایا ہے کیوں پٹھارا تھم کیوں لگائی ہے سائن دینے کا تھا نا وہاں پہ سائن نہیں دی تُنے تیرا تھم لے لیے اچھا دوسری بات کہ رات کے ٹیمپے دکھا رہی ہے الحمدللہ کام ہو گیا ہے رات کے ٹیمپے کون سے ادارے کام کرتے ہیں بھئی جو تُو رات کے ٹیمپے دکھا رہی ہے کہ الحمدللہ کام ہو گیا ہے کون سا کام کر رہی ہے پٹھارا اور کون سا کام تُو پبلک کو شو کر رہی ہے پہلے وہ بتا لگتا ہے یہ بہت زیادہ بڑی یوٹیوبر ہے تو اس کے لیے نا ادارے رات کے ٹیمپے بیٹھ کے اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور خاص کر کے اس کے لیے ہی کام کر رہے ہیں جیسا یہ چاہتی ہے نا ویسا ویسا یہ لوگ کر رہے ہیں نا پچھلی بار تو تُو گئی تھی پٹھارا تو تُو نے پورا شو کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو یہ ہم ایف آئیے میں آکے بیٹھے ہوئے اممہ کے ساتھ گئی تھی تو یہ بار تُو نے دکھائی نہیں کون تھے ایف آئیے میں گئی تیرے کو ہیلپ کون کیا کون تیرے ساتھ میں ادھر آیا تھا بتائی نہیں تُو نے بتاؤں آپ لوگوں کو میں کہ یہ کس کی ہیلپ لے رہی ہے کام تو خیر ایف آئیے والا ہی ہو رہا ہے لیکن کچھ اور کام ہو رہا ہے نہ کہ یہ کیس والا کام ہو رہا ہے اور ہیلپ کون کر رہا ہے کرنل انکل وہ جو لیلی انٹی ہے نا وہ دونوں میہ بی بی کو یوز کر رہی ہے وہ میہ بی بی کو پاگل ہونا کے یوز کر رہی ہے اور مین جو اس کا کام تھا نا وہ ٹی سیشتر تھے اس نے کب کا کروا لی ہے یہ یہاں جو آئی ہے نا اسلام آباد یہ بہت بڑا کوئی پلائن تھا اس کا اس کے وجہ سے ہی یہ اسلام آباد آئی ہے یہاں پہ آنے کے بعد میں سیف جگہ رہنے کے بعد میں اس کے ساتھ میں یہ سارا کچھ ہوا اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد میں یہی پہ سارے پیپر بننے تھے بار بار تائم دینے جانا بار بار ڈاکیمنٹ سب میٹ کرنے جانا بار بار ایک گراؤنڈ بنانا پھر اس کی ویڈیو بنا کے وہاں جا کے سب میٹ کرنا یہ سارا کچھ کرنا تھا اس کے لیے یہ اسلام آباد بھی فری فلینڈ ہو کے یہاں پہ اتنے موپ کیے نہ کہ یہ نارملی اسلام آباد آئے تو یہ بہت بڑا اس کا ایک پلین ہے جو دیڑھ سال سے چل رہا ہے اور اس پلین کے چلتے ہی یہ جو ابھی چکرے مار رہی ہے اور بول رہی ہے نا کیس کر دی ہوں یہ کر دی ہوں وہ کر دی ہوں تو یہ کیس نہیں کی ہے جو اس کا ایک دیڑھ سال سے پلین چل رہا تھا نا اس کے چلتے ہی ہے سارا کچھ ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے کیا پلین بنا ہوا تھا کیا کام ہوا ہے وہ سب آگے شیئر کرتی ہم لوگ شام کو ادھر پہ آئے ہیں اس نے بولی کہ میں آج سے سوچ رہی ہوں پھر سے ڈائٹنگ شروع کروں میں کوئی اتنی ہسی آئی ہر بار اس کا ڈائٹنگ کا ڈراما شروع ہو جاتا ہے پھر بولتی ہے میں نہیں کر رہی ڈائٹنگ میرے سے کھانا دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا ہے اور پھر ڈائٹنگ چھوڑ دیتی ہے جب من میں آتا ہے پکڑ لیتی ہے اور یہ میں نے آتریف دو بائٹ کھائے پراتے کے اور پھر میں نے دن بار کچھ بھی نہیں کھائی اور شام کو پھر ہم ادھر آگئے اس کے موں سے آخر کار نکل ہی آیا کہ شام کو ہم ادھر آگئے شام کو یہ ادھر آئی ہے شام کو اس کے بچے ٹیوسن گئے ہیں شام کو اس کے بیٹے کی اکیڈمی رہتی ہے اور آپ لوگ بتاؤ کہ شام کو کون سا ایف آئی اے مطلب کہ چالو رہتا ہے کون سے ایف آئی اے میں کام چلتے ہیں کون سے ایف آئی اے میں یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں دیکھ لو کتنی جھوٹی عورت ہے یہ اچھا جب اس نے بولی نا کہ میرے ہزبینڈ گئے ہے پیسے نکالنے کے لیے بینک میں حالانکہ رات کو کوئی بینک کھلا نہیں ہوتا ہے ایٹی ایم سے نکالا ہوگا لیکن اس گھدی نے بولی کہ بینک سے پیسے نکالنے گئے کچھ کام ہے اور پھر آگے جا کے کباب کا آرڈر دیکھے پھر یہ گھونچو سے پیسہ لے کے اس کو کیمرے میں دکھا کے بول رہی ہے دیکھو یہ پیسے مجھے میرے بچے کی اکیڈمی میں بھرنا ہے دیکھو کتنے سارے پیسے لگتے ہیں کتنی مہنگائی ہے کتنے سارے اتنے بھر بھر کے پیسے بھرتے ہیں اور دیکھ لو یہ دو مینے کہ میں اتنی ساری پیس بھر رہی ہوں اور یہ پیسوں کے لیے میں میند کرتی ہوں یہ پیسوں کے لیے ہی میں کام کر رہی ہوں اور مرتے دم تلک کے کرتی رہوں گی اور گھونچو تو میرے کو ہمت دیا کر مجھے موٹیویٹ کیا کر بولا کر ہاں تم بہت اچھا کر رہی ہو بہت اچھا کر رہی ہو آگے بڑھو اور مجھے اسی طرح سے تم طاقت دیا کرو ہمت دیا کرو تو ہم ہوگے کامیاب ہم ہوگے کامیاب ایک دن اچھاڑا ہے لوگ تا پیٹارا لیکن بے تھرم گھٹیا جلیل عورت یہ سارا کچھت کیوں کر رہی ہے وہ سب پتہ ہے پیسے دکھانا یہ بتانا کہ ہماری کنٹری بہت مہنگی ہے بچوں کی پڑھائی تو اچھی ہے نہیں ہے نا یہاں کے اکیڈمی والے تو بہت پیسہ لیتے ہیں یہ سارا دکھانے کا سارا پلان مجھے پتہ ہے کہ تو کیوں کر رہی ہے دوسری بات کہ تیرا اتنا تو اچھے نتیب ہے کہ تیرے پاس ہے پیسے تو بھڑ سکتی ہے پیٹارا بہت سارے لوگ ایسے جو پیسے ہی نہیں بھڑ سکتے ہیں یا تو بچوں کو پڑھاتے نہیں ہے یا قسطوں میں پیسہ بڑھتے ہیں منتے ترلے کر کے ٹائم مانگتے ہیں سمجھ آئی اور اس چیز کا نا احساس ہم جیسے لوگوں کو ہے تو تُو بات کر رہی ہے اور پیسے دکھا کے ایسے سیمپتی لے رہی ہے جیسے پتہ نہیں وہ اکیڈمی والے تیرے کو لوٹ رہے ہیں تیرے ساتھ بڑا جلوم کر رہے ہیں شرم آ رہی ہے تیرے کو یہ چیز بولتے ہوئے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے بلکہ تُو تو اپنے بچوں کو اسکول سے تک کے نکلوا لیے پیٹارا ہمارے پاس نہیں ہے پھر بھی ہم بچوں کو اسکول بھیج رہے کیسے نہیں تو کیسے کیسے نہیں تو کیسے کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے بھرتے ادھاری سدھاری یہ کر وہ کر 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 کے کر کر کے ہم لوگ پڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تیرے پاس میں اتنے پیسے لیکن تُو اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتی ہے تُو تھائلینڈ مالیشیا جا کے پیسے برباد کرتی ہے تُو پارٹیاں کر کے بڑے منا کے کبھی شیپ پہ بڑے منا رہی ہے کبھی اتنا سارا وہ سب کچھ کر کے بڑے منا رہی ہے کبھی تُو کشمیر گھومنے نکل جاتی ہے کبھی تُو ترائیڈ میل لے کر آتی ہے تو کبھی تُو وہ لے کر آتی ہے جس کے اندر تُو نے ایک بار بھی کچھ بھی نہیں بنائی ائر فرائر لے کر آئی اس نے آپ لوگوں نے ایک بار بھی دیکھا ہوگا اس نے کچھ بنائی ہوئیں گی کچھ نہیں بنائی دو دو تین تین دو سال میں اس نے تین سے چار اوان اوٹی جی وہ سارا کچھ کھری دی ہر دم یہ جاتی ہے کپڑے کھریتی ہے برطن کھریتی ہے اور اس نے پوٹ مساجر لی اور ڈرون کیمرہ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ عورت نے بکواس چیزیں لاکھوں روپے میں لی دیتی ہے ان سب کے پیسے کیوں نہیں گنواتی پٹارا کہ دیکھو میں نے اس کے پیچھے اتنے اتنے پیسے برباد کیوں ان سب کے پیسے تو نہیں گنواتی تو وہ پیسے نہیں بتاتی ہے کہ تُنے کتنے پیسے برباد کیے بچوں کی پڑائی کے پیسے بتانے آگئی بتانے آگئی تو یہاں پہ تو کوثر کے بچے کے دودھ پہ ڈبے گنوانے آ جاتی ہے خود کے بچوں کی پڑائی کے پیسے گنوانے آ جاتی ہے لیکن جو تُو عیاشیاں کرتی ہے اس میں اگر پیسے جائیں گے تو تجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بچوں کی پڑائی میں پیسے جائیں گے تو تجھے بڑی پرابلم ہے بہت پیسے لے لیتے ہیں بھائی وہیں پہ نہیں لے رہے ہیں ہر جگہ کا یہی ہے ہر جگہ پہ اتنے ہی پیسے لگتے ہیں پٹارا تو ہے نا یہ سب باتیں کر کے یہ سب دکھا کے نا یہ جو تُو گراؤنڈ بنا رہی ہے جو تُو گیم کھیل رہی ہے نا وہ سب سمجھ میں آ رہے اور جس طرح سے تُو پیسے کو ایسے گھما گھما کے دکھا رہی تھی نا آج تجھے پیسوں کی قدر نہیں ہے کل یہ پیسہ رہیں گا جو تیری قدر نہیں کریں گا تُو روئیں گی تڑپیں گی بلبلائیں گی ان پیسوں کے لیے کیونکہ جب انسان کے پاس نہیں رہتا ہے نا تو اس کو اتنی تقلیف نہیں رہتی ہے لیکن جس کے پاس رہتا ہے اور چلے جاتا ہے نا تو اس کو بہت تقلیف ہوتی ہے اور تیرے جیسے لوگ تو نا پاگل ہو جاتے ہیں اور ایک دن جب تیرے پاس تھی یہ سارا کچھ ختم ہو جائیں گا نا سب دیکھنا تو پاگل ہو جائیں گی اور وہ دن بہت جلدی آئیں گا اور رہی بات گھنچو کے موٹیویٹ کرنے کی سپورٹ کرنے کی پیٹارہ جتنا بڑا وہ دلال ہے نا تیرا دنیا میں نا اس کے علاوہ دوسرا آدمی نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کی اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہوگا اس طرح سے دلالی کر رہا ہوگا تیرے یار پکڑے جاتے ہیں تو چار چار گھنٹے کسی کے ساتھ نکال کے آ جاتی ہے پھر بھی وہ تجھے ہی سپورٹ کرتا ہے وہ جا کے سامنے والے سے مافیا مانگتا ہے کہ گلتی ہو گئی میری بیوی تو ایسی ہے کسی کے بھی نیچے لیڑے آتی ہے تم تو نہ کرتے ہیں ایسا وہ ایسا بولتا ہے وہ دوسرا بچہ تُنہیں پیدا کی ہے ناجہ ہے تو اس کو بھی اس نے اپنا نام دے دیا اس کو وہ سمال رہا ہوتا ہے اب اس سے زیادہ کیا ہی تی کو موٹیویٹ کرے کسٹمروں کے پاس وہ خود لے جا لے جا کے تی کو چھوڑ کے آتا ہے پھر تی کو لے کے آتا ہے راتوں کو تو ہٹلوں میں جا کے یاروں کے ساتھ میں رکھتی ہے صبح وہ تیرے کو لے کے آتا ہے رات کو چھوڑ کے آتا ہے اب اس سے زیادہ کیسا حضبین چاہیے اور کئیسے موٹیویٹ کرے اور کئیسا سپورٹ کرے تیرے کو شرم کر لے یہ بات بولنے کے لئے شرم نہیں آئی تیرے کو ہم ہو گئے کامیاب مجھے پتہ ہے نا کس چیز کی کامیابی چاہیے تجھے اچھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا رہی تھی کہ گیس چلا گیا تو گونچو ادھر آ گیا کھانے کے لیے اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ کاؤتر وہاں پر بھوکی بیٹی تھی اور خود کے لیے کیا بتا رہی ہے کہ اگر میرے کو ٹیم پہ کھانا نہیں ملے تو میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے واہ موٹی صرف اور صرف تو ہی انسان ہے نا تیرے ہی سر میں درد ہوتا ہے بھوک تیرے کو ہی لگتی ہے کاؤثر تو انسان ہے ہی نہیں رو بوٹ ہے وہ تب ہی تیرے کو بس اپنا ہی سوستا ہے اور کیا بولتی ہے میں دوسروں کا احساس کرتی ہوں تو تیرے ہی سوستی ہے پٹا رہا تیرے کو تیرے ہی پڑی رہتی ہے تو کبھی بھی دوسروں کا احساس نہیں کرتی ہے تیری بڑی بڑی باتیں کرنے دے دو گندی جبان سے جھوٹی جبان سے اور دیکھو ویڈیو میں نا یہ بار بار ایک چیز کو منشن کر رہی ہے کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ سب کچھ بند تھا اکیڈمی بھی دو دن سے بند تھی پھر ان لوگوں نے بولا کہ جب چھٹی ہوگی نا وہ ٹیم پہ آپ آ کے پیسے دیجئے گا مطلب یہ تین دن سے نا جان بوچ کے اس چیز کو ہائلائٹ کر رہی ہے کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھی اس کا مقصد ہے کیا ہے وہ بتاتی ہوں اچھا دیکھو یہ گھر سے نکل کے گئی ہے آج اس میں خود کو ہی ایکسپوس کی ہے کہ یہ جب جا رہی تھی تو اس نے بولی کہ میں فائے میں جا رہی ہوں بچوں کو ٹیرسن چھوڑوں گی اور پھر بعد میں جب یہ گھر پہ سے نکلی ہے تو یہ بچوں کے اور گھنچو کے ساتھ میں نکلی ہے اور وہ ٹیم پہ ٹی وی دیوار میں لگی ہوئی تھی جب یہ واپس آئی ہے تو ٹی وی نہیں تھی اور یہ بول رہی ہے کہ تمہارے پاپا نے ٹی وی چھپا دی گھر میں گستے ساتھ میں ٹی وی گائک تھی مینز کہ گھنچو اس کو کہیں پہ چھوڑ کے ریٹن گھر آ گیا تھا پھر وہ ٹی وی نکال کے رکھ دیا اس کے بعد میں وہ اس کو لینے کے لیے گیا ہے نا مینز کہ جو میں بولتی ہوں ہمیشہ بولتی ہوں کہ یہ مو کالا کرنے کے لیے ہوتلوں میں جاتی ہے اور یہ دلال اس کو چھوڑ چھوڑ کے آتا ہے یہ بات یہ خوش ساتھ ثابت کر رہی ہے ورنہ آپ لوگ خوش سوچو یہ جب جا رہی تھی گھنچو کے ساتھ ٹی وی لگی ہوئی تھی اسی کے ساتھ وہ آپیس آئیے تو پھر یہ ایسے سوال کیسے کر سکتی ہے کہ تمہارے پاپا نے ٹی وی کان چھپا دی میں اس کے گھنچو گھر پہ تھا اور یہ کوئی ہوتل میں کسی یار کے ساتھ میں اب یہ پیسے کے لیے کر رہی تھی یا ایجاز تھا وہ تو نہیں پتا لیکن یہ گھر پہ نہیں تھی یہ ہوتل میں تھی اور یہ بات اس نے خود نے پروف کے ساتھ ثابت کر دیئے اچھا بھائی اینڈ میں اس نے بھاشن دیئے کہ سب جنہیں مجھ سے پوچھتے آپ کی انکم کہاں جاتی ہے کہاں جاتی ہے تو اس کی انکم پڑھائی میں جاتی ہے مست جوگ ماری لیکن ہسی نہیں آئی پٹارا کیونکہ تیری انکم ہے نا صرف اور صرف ایاشیوں میں جاتی ہے گھومنے پھرنے میں جاتی ہے شاپنگوں میں جاتی ہے اور جو تیری ایاشیاں جو چلتی رہتی ہے نا اندر اندر جیسے بوٹوکس کروانا اور لی فیلر کروانا اور ایبرو کا اور پتہ نہیں کیا کیا تو جو ایاشیاں کرتے رہتی ہے وہ سب میں جاتی ہے اور یاروں میں جاتی ہے تیری انکم ایک تو یہ دوسری بات تُو نے بولی کہ میں آدھی رات کو کہیں اڑ گئی ہوں اور اب میں کہیں پہ جھا رہی ہوں اور پھر تُو گھونچو کو بوری ہے ارے تُو موٹ گئی ارے وہ مرگا تو روجی اڑی آتا ہے پٹارا اتنا حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تُو اٹھی ہے کیونکہ تُو پورا دن تو مروا کے آگئی تے کو معلوم تھا تے کو رات کو جانا ہے رات کو تُو اٹل میں جان نہیں سکتی تھی تو تُو نے کیا کری دن میں ہی جا کے وہ کام نپٹالی اپنی ہواس کی بیماری والا ہے نا پھر ات کے بعد میں تُو آ کے سو گئی اور پھر تُو اڑ گئی ساڑھے تین بجے اڑ گئی بول رہی ہے لیکن جوڑ بول رہی ہے کیونکہ گھڑی تو دکھائی نہیں ہے تقریبا نہیں نہیں نا تو یہ ساڑھے چار چار بج رہا ہوگا ساڑھے چار یا پانچ بجے یہ اٹھی ہے اور پھر بتا رہی ہے کہ ہمیں لمبہ سفر کرنا ہے ہمیں جانا ہے اور اس نے یہ بولی کہ بچے سوئے ہوئے اب یہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی ہے باقی میں نے آپ لوگوں کو جتنے پوائنٹ پیچھے بتائی تھی کہ یہ سارے پوائنٹ آپ لوگ گھوڑ کرو جیسے انکم بتانا اور بار بار یہ بتانا کہ دیکھو ہمارے ادھر پہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پچھلے دنوں میں آکے یہ بتانا کہ میں کینیڈا موب ہونے والی ہوں اور پھر یہ بار بار اس کا فائے کا جانا آنا اور اس نے یہ بھی بولی تھی پچھلی بار کہ ایک سال سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کینیڈا جانے کی لیکن مجھے اب میرے دیش میں رہنا ہے اب مجھے یہاں پہ آکے سکون ہو گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک دیڑ سال سے کوشش کر رہی ہے باہر کنٹری جانے کی اور یہ سارا کچھ ہے نا ایجنٹ سے کروار ہی ہے اور اس کو وہاں پہ جا کے لینا ہے اسائلم اسائلم کے وجہ سے یہ اتنا زیادہ سب ڈرامے کر رہی ہے جیسے مجھے تریڈ آتے ہیں میرا مر جانے کو دل کرتا ہے کاندان والے اچھے نہیں ہیں پاکستان والے اچھے نہیں ہیں اور پھر انکم بتانا کہ دیکھو میرے پاس میں تھوڑی سی انکم آتی ہے وہ بھی میں میرے بچوں کی پڑھائی میں لگا دیتی ہوں کیونکہ ہمارے دیش میں بہت مہنگ آئی ہے تو ہمیں اسائلم دے دو اور ہمارے بچوں کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن پری میں دو اور یہ سارا کچھ بھی کہ ہمارے یہاں پہ بند بتا رہا ہے ہمارے یہاں پہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے جو بھی ابھی ان دنوں میں وہاں پہ چل رہا ہے اس چیز کو بار بار ہائیلائٹ کرنا تاکہ اسائلم لینے میں جیدہ سے جیدہ اس کو ہیلپ میل سکے اور اسائلم کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ جان کو خطرہ اور پیسوں کی تنگی اور یہ سارا کچھ بتانا تو یہ سارے کچھ ہے یہ پروپ بنا رہیے اور کیس ویس کا بھی صرف اور صرف ڈراما ہے اس کا باہر کنٹری بھاگنے کا جو کلین ہے نا اس کے وجہ سے وہ ڈاکیمنٹوں کے وجہ سے یہ عورت ہے نا یہ سارا کچھ کر رہی ہے یہ جانا آنا انگوٹہ لگانا یہ سارا کچھ کرنا یہ سب ہے نا اسائلم کے لیے اور باہر کنٹری میں جانے کے لیے ویزے کے لیے یہ سارے کچھ کے لیے یہ کر رہی ہے اور اس نے جب بولی ہے نا کہ آدھی رات کو ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں دھور جا رہے ہیں تو وہی کام کے لیے یہ جا رہی ہے پیپر وغیرہ بنوانے کے لیے جب پاتما کی شادی تھی تو یہ رابیہ کانی کے ادھر رکھی تھی اتری تھی وہ ٹیم پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اتنے جھوڑ بولی تھی کہ میں شاپنگ کرنے کے لیے ادھر اتری ہوں لیکن نئی یہ اسٹیٹمنٹ نکالنے کے لیے اتری تھی چوکی کی پولیٹیشن کی اسٹیٹمنٹ کے لیے یہ اتری تھی وہاں پہ اور یہ بار بھی ہے چوکی وغیرہ کی اسٹیٹمنٹ کے لیے میرے خیال سے یہ کراچی جا رہی ہے یا یہ جہاں پہ بھی جائے وہ ایجنٹ بھیج رہے اس کو اور وہی کام کے لیے یہ مر رہی ہے ادھر ادھر اور اگر یہ سارا کام اس کا ہو جائیں گا تو بہت جلدی آپ لوگوں کو دیکھنے ملیں گا کہ یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئی اور اگر کے نہیں ہو پایا وہ مطلب accept نہیں کر پایا نہیں ہوا نا اس کا تو پھر یہ بہانہ کر دیں گی اور پیچھے ہڑے آئیں گی مطلب کچھ نہ کچھ یہ تامہ مٹول کر کے اس بات کو دبا دیں گی لیکن ہو رہا سارا کچھ باہر کنٹری جانے کے لیے اور asylum کے لیے اور یہ امہ کو بھی اسی لیے بلائی ہے تاکہ امہ اس سے مل لے پھر باہر کنٹری چلی جائیں گی تو اس کے بعد میں پتہ نہیں امہ سے کب ملاقات ہو کب نہ ہو امہ کب وہاں آئے یا یہ کب سعودی جائے تو ملاقات جلدی ہو نہیں پائیں گی عمرہ کے بہانے جا کے ہی امی سے ملیں گی اس کے لیے یہ امی کو بھی پاکستان بلا رہی باب کی دیکھو یہ عورت کو ہوش نہیں ہو رہتا ہے بیلکنی کا دروازہ کھولی اور وہاں پہ دکھا رہی ہے یہ کب باندی ہے یہ عورت کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے اتنی گھٹیا عورت ہے اور کتنا اچھا لیکچر دینا میرے بچوں کو میں اچھے سے اچھا پڑھانا چاہتی ہوں میں ان کی ایجوکیشن کرنا چاہتی ہوں یہ میرا تھپنا ہے اچھا تیرا تھپنا پٹھارا تب ہی یہاں پہ موو ہونا تھا تو بچوں کے اسکول کا کھاڑا بچوں کے اسکول کا ستیاناز کی تھی ہے نا جب وہ فاطمہ کی شادی تھی ریسہ پکہ ہو رہا تھا تب بچوں کی اسکول کا ستیاناز تیبہ کو تنہیں شروع میں اسکول سے نکال دی تھی اب تنہیں آیت کو نکال دی تو اور ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے جو پچھلے دنوں میں ایجوکیشن لوگوں کے اوپر تنگلی اٹھا کے بول رہی تھی کہ ہم جاہیل گوار انپڑ ہم لوگ اچھے ایجوکیشن والے لوگ اچھے نہیں رہتے یوں 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 بات کرتے انگلیس میں یہی بول رہی تھی نا تیرے دماغ میں ایجوکیشن کے لیے کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے تو یہ جھوڑ بول کے بچوں کی پڑھائی کا حوالہ دیکھ کے پروپ بنا کے اسائلم لینے کی ضرورت نہیں ہے پیٹارہ تیری ساری اوقات ہے نا بہت اچھے سے پتہ ہے تو چلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میری باتیں جرور ست ثابت ہوگی تو اس ویڈیو کوئی کرتے ہیں یہی پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمیڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کرتے نا ملتے نیکسٹ ویڈیو میلا پیس